اوہم شاندی اٹھرہ سو پچاسی روس کے پسٹ دکھے کھک لیوٹال سٹائے دوارہ لکھت ایک کہانی میں ایک شام ایک اتینت گریب موچی جوتے بنانے والا سڑک سے جا رہا ہوتا ہے اپنے گھر سرد کے دن ہے بہت زیادہ سردی ہے اور اسے دکھائی دیتا ہے ایک جوان یکتی لگ بھک نیرون تھنڈی میں ایک کونے میں سکڑ رہا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھکاری سا لگتا ہے اسے بڑی دیا آتی ہے اسے وہ اپنی شوال دیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے تم نے کچھ کھایا وہ اشارے سے کہتا ہے نہیں تو وہ موچی کہتا ہے تم میرے ساتھ چلو میرے گھر اور وہ اتیانتہ نردھن گریب فکتی اس موچی کے ساتھ اس کے گھر پہنچتا ہے اور جیسے ہی پہنچتا ہے پتنی دروازہ کھولتی ہے اور جیسے ہی دیکھتی ہے کہ پتی ایک دوسرے فکتی کو لے آیا ہے گھر میں پہلے ہی کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے کمائی کچھ نہیں ہے اس میں سے یہ نیا ویکتی تو وہ بہت چڑتی ہے اور جیسے ہی پتنی وہ چڑتی ہے یہ جو نردھن ویکتی اسہائی ویکتی آگنتک گیسٹ بن کر آیا ہوا اسے ایک دم سے تھوڑی سی ہسی آ جاتی ہے اس موچی کو بہت آشری ہوتا ہے ہسی کیوں آئی پھر اس ویکتی کو وہ موچی اپنے ہی ساتھ کام میں لگا دیتا ہے اور کچھ ہی ماس میں وہ بہت نپون ہو جاتا ہے جوتے بنانے میں اور ایک دن راجہ کے یہاں سے نیوتہ آتا ہے نیمانتران بھی اور ایک کام بھی دیا جاتا ہے کہ تمہیں راجہ کے لیے جوتے بنانے ہیں تو وہ موچی اپنے اس کاریگر اس سیوک کو کہتا ہے کہ تمہیں راجہ کے لیے اچھے سے اچھے جوتے بنانے ہیں پر گلتی سے بھی سلیپر مت بنا دینا پر اتنا کہنے کے بعد بھی وہ سلیپر ہی بناتا ہے اور جب وہ دن آتا ہے اور اس موچی کو پتا چلتا ہے کہ میرے اس سیوک نے اتنی بڑی گلتی کر دی آج تو راجہ کے لوگ آئیں گے لینے تو بہت ڈاٹتا ہے اسے تھوڑی دیر میں راجہ کے سپائی آتے ہیں کہتے ہیں کہ جوتے نہیں چاہیے سلیپر چاہیے کیونکہ راجہ کی مرتی ہو گئی اور روس کا رواز ہے کہ مرت ویکتی کو سلیپر پہنائی جائے تو وہ ویکتی دوسری بار ہستا ہے کچھ سالوں کے بعد وہ موچ بھی بہت امیر ہو جاتا ہے اور جوتے کی دکان کھول دیتا ہے اور ایک دن اس دکان میں ایک مہیلہ آتی ہے جس کے پاس ساتھ اس کی دو بیٹیاں ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے مجھے ایک چپل کی پیر اور ایک سنگل چپل چاہیے تو آشر ہوتا ایسے کیسے چاہیے تو اس کے ساتھ دو اس کی بیٹیاں ہوتی ہے اور ایک کا پیر پیرلائز ہوتا ہے ایک پیر اس لئے تین چاہیے اور جیسے ہی وہ ویکتی وہ سیوک جس کا نام اس میں مائیکل بتایا ہے جیسے ہی وہ مائیکل دیکھتا ہے اس مہیلہ کو اور دو کنیاوں کو تیسری بار ہستا ہے اب یہ جو موچی ہوتا ہے سائمن جس کا نام اسے بہت اشری ہوتا ہے یہ کیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو سیوک ہوتا ہے مائیکل اس کی تو کائی بدل جاتی ہے جیسے دیو روپ دھارن کر لیتا ہے جیسے کوئی ایک فرشتہ اس کو وہ پوچھتا ہے تم کون ہو کیا ہو ایک دم سے تم کیسے بدل گئے فرشتہ ہوں اور مجھے کام دیا گیا تھا وہ جو مہیلہ تھی مر رہی تھی ابھی اس نے دو بچوں کو جنم دیا تھا اس کی آتما کو لے جانے کا مجھے کام دیا گیا تھا اور میں جب پہنچا تو دیکھا یہ مہیلہ نے ابھی دو بچوں کو جنم دیا ہے اگر میں اس کو مار دیتا ہوں اس کی آتما کو لے جاتا ہوں تو ان دو بچیوں کا کیا ہوگا اس کے لیے وہ نہیں لے جاتا کیونکہ اس ماں نے ابھی دو بچوں کو جنم دیا ہے رو رہی ہے ایک بچی پڑی ہوئی ہے اور اس ماں کو مار دو تو وہ واپس ویسے ہی چلا تو واپس آ جانا تو پہلی بار جب وہ موچی اسے گھر لے کے جاتا ہے اس کی پتنی بہت چلاتی ہے تو وہ سوچتا ہے فرشتہ کتنا اگیان ہے یدی اس پتنی کو یہ پتہ ہوتا کہ اس کے گھر کون آ رہا ہے ایک فرشتہ جو جیون کو بدل دے گا پر اس دوسری بار اس کو ہسی تب آتی ہے جب وہ اس لی پر بناتا ہے اور جب لوگ سوچ رہے راجہ سوچ تا ہے میں بہت جیون گا اسے کیا پتہ کی مردی سامنے تھی تب اسے دوسری بار ہسی آتی ہے تیسری بار ہسی اسے تب آتی ہے جب وہ مہلہ اپنی دو کنیاوں کے ساتھ آتی ہے اور اس کو پوچھتا ہے کیا یہ دو بیٹیا تمہاری ہے وہ کہتی نہیں اس کی ماں تو مر گئی اور اچھا ہی ہوا وہ مر گئی کیونکہ وہ تو بہت گریب تھی اگر وہ مرنے گئی ہوتی تو یہ جو دو بچیا تھی ان کی ایسی راجائی تھاٹ بات سے پرورش نہ ہو پاتی اور مرتے مرتے وہ ایک بچی کا پیر دب گیا تھا اس کی ماں کی وجہ سے وہ تو اور ہی مشکل ہوتا اگر ماں زندہ ہوتی تو تو اس فرشتے کو تیسری بار پھر ہسی آتی کہ میں تو سوچ رہا تھا اس کی ماں کو زندہ رکھو پر اچھا ہی ہوا کیونکہ ابھی یہ جو مہیلہ ہے جس نے ان دونوں بچیوں کو ایڈاپٹ کیا یہ بہت امیر ہے اور ان دونوں بچیوں کی اتنی اچھی پروریش ہو رہی ہے what men live by اس کہانی کا شرشک اور جس میں وہ فرشتہ جو گیر گیا شاپیت ہو گیا دندیت ہو گیا اور اسے اپنی تین بھولو کا پتہ چلا اور پھر سے اس کو پنکھ آ گئے پھر سے اس کا شریر چمکیلہ ہو گیا اور وہ آسمان میں اڑ گیا ایسا اس میں ورنن ہے فرشتوں کی مانیتا ہندو دھرم کو چھوڑ کر بہت سارے دھرموں میں مکھ روپ سے ابراہیم ریلیجن یہودی دھرم اسلام دھرم اور عیسائی کرشن دھرم اور دھرموں میں بھی پارسی دھرم میں بھی تھوڑا ہے پر مکھ روپ سے ان تین دھرموں میں باقاعدہ فرشتوں کا کلاسیفکیشن ہے ورگی کرن دھیر سارے فرشتوں کے نام ہے مائیکل ریچل یوریل سیمیوال گیبرائیل اسی طرح اسلام دھرم میں بھی بہت سارے فرشتے دکھائے اور انت سمیہ میں یہ جو دیش ہے جو دیوی دیوتاو کو نہیں مانتے ان کو پرما م سندیش فرشتوں دورا ملے گا کچھ کچھ دھرموں میں فرشتوں کے کیا کیا کرتب ہوتے ہیں اس کی لمبی لسٹ سنائی ہے کہ فرشتے انٹرمیڈیئر یہ بھگوان اور منوشیوں کے بیچ کے پروٹیکٹ کرتے ہیں سرکشہ کرتے ہیں اور بہت سارے ان کے کرتب چلا اس کے بھی تھوڑی چرچہ کریں گے تو کون کس کو دیکھ رہا تھا بابا نے کیا دیکھا جیسے باب کے تین روپ ہے ویسے بچوں کے بھی بابا تین روپ دیکھ رہے ہیں ایک جان سرور میں بہت اچھا چتر ہے ہم سوچتے سب اپنے کمرے میں وہ لگ آئے ایک طرف برامن بیٹھا بیچ میں ایک طرف فریشتہ بیچ میں دیوتا جیسے بھی پر ایک چتر میں تین روپ ابھی ابھی برامن ابھی ابھی فریشتہ اور ابھی ابھی دیوتا تو جیسے باب کے تین روپ ہے تو بچوں کے باب تین روپ دیکھ رہے ہیں اور صبح گئے دھرتی کونسی دھوپ کونسی اور جل کونسا اور دیکھ ریک کونسی بیچ کونسا بیچ سنکلپ کا بیچ من بھومی ہے سنکلپ کا بیچ دھارنہ دھارنہ کی دھرتی جل کونسا گنگا جل گیان کا جل بھکتی مارگ میں شیو لنگ پر لوٹی چڑھ آتے اور گیان مارگ میں شیو خود آ کر ہمارے اوپر صبح صبح ایک لوٹی چڑھ آتا ہے کونسی لوٹی چڑھ آتا ہے مورلی کی لوٹی ایک لوٹی چڑھ کی جاتا ہے نا روز تو گیان کا گنگ چل یو کی دھوپ یاد کی دھوپ گرمی اور دیکھ ریک کس کی آٹینشن کی دیکھ ریک تو یہ پچ چیزیں ہونی چاہیے تب کہیں جا کر فل نکلے گا صدا کال کا فل ایک سیزن دو سیزن چلنے والا نہیں صدا چلنے والا فل تو بابا نے جیسے باپ کے تین روپ ہے پیسے تم بچوں کے بھی تین روپ ہے کون کون سے برامن فرشتہ اور دیو دا تو آئی ہے یا کہو دس پریبھاشا اور ہمیں اپنے آپ کو چک کرنا ہے کہ یہ ساری بات مجھ میں ہیں یا نہیں ہیں وہ کون سی بات ہیں جو نہیں ہیں وہ کون سی بات ابھی دھارن کرنا باقی ہے اگر ایک ایک بات کو سنکل سمجھا جائے تو سنکل بی جی دھارن دھرنی ہے گیان جل ہے یو دھوپ ہے اور دن رات attention رکھنا گجرات کی گروپ کو کہا بابا نے دھارن پر attention رکھنا مریاد ایک کوچ ہے رکش کرے گی تمہاری تو فرشتے کی دس پریبھاش آئے ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھرامن ایسا ہو جس میں جس کو یہ پتہ نہیں جو مرلی میں بات یں کئی بار سنی ہوئی ہے پران تو سننا ارثات بننا اور سکش منو ویجیان کا ایک سدھانت ہے ویقتی وہی سنتا ہے جو وہ جانتا ہے جانتے ہے اسی آدھا سے اسی دائرے میں رہ کر سن رہے ہیں تو فریشتے کی سب سے پہلی پریبھاشہ کونسی سبھی نے مرلی سنی کتنوں نے پڑی فریشتے کی سب سے پہلی پریبھاشہ کونسی کل کی اوییکٹ ہوانی ہم فریشتہ ارثات ہلکا سب سے پہلی پریبھاشہ ہے فریشتہ ارثات ہلکا تین چیزوں میں ہلکا کون کونسی تین چیزیں تھی سنکل میں ہلکا سنسکار میں ہلکا اور سممند میں ہلکا جہاں بھاری پن آیا وہاں فریشتہ نہیں آپسی سممندوں میں ہلکا پن سنسکاروں میں ہلکا پن اس کہانی کا وہ فریشتہ بہت بھاری ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ایک ماں جس نے ابھی دو بچوں کو جنہ ہے اس کو میں مار دوں لگا ہو جاتا ہے آسکتی ہو جاتی ہے ہو کہتا میں یہ کام نہیں کروں گا اور پرمات معدیش کی اللہ کو لنگن کرتا ہے جہاں جہاں بھاری پن ہے مند میں ارثہ ضرور کوئی سکش مشریمت کا اللہ گن ہو رہا ہے آج کہا نا چیٹی کیا کرتی ہے سیدھا ماتے میں گھل جاتی ہے بے ہوش کر دیتی ہے بھاری کر دیتی ہے جیسے اوپر سے نیچے آتے ہو نیچے سے اوپر جاتے ہو تیز تو بھاری ہو جاتے ہو تو ہلکا سممندوں میں کھے چا تان سممندوں میں من بھاری بن ایسے کٹر ایسے کٹھور ایسے کڑے سنسکار ہے کچھ کچھ کہ وہ ہمیں بھاری کر رہے فرشتہ ارثات ہلکا بن سنکلپ بھی ہلکے سہج چلنے واتے سنکلپ سریشت چلنے واتے سنکلپ ہلکے ہوتے جتنے سنکلپ مہان اتنا ہلکا بن جتنی سمرتی اوچی اتنا ہلکا بن جتنے سنکلپ شریمت سے ہٹ کر ہے اتنا ادھ پریشتہ ارثات ہلکا بن ابھی کرنا ہلکے رہنے کے پاسٹ کی باتوں کا چنتن نہیں کرنا ہے پاسٹ ارثات پاسٹ ارثات صبح کی اوی پاسٹ ارثات فنش سما اپت جو ہو گیا وہ ہو گیا اب اس کا دکھ نہیں اس کا رو نہ نہیں رونہ آتمہ کی سکھ مش شکتیوں کو چوس لیتا ہے ہلکا بن تو فرشتے کی یہ سب سے پہلی پریبھا شبابہ نے بتائی فرشتہ وہ جو ہلکا ہے کوئی کوئی یہ کہتے ہے ہم اندر سے تو ہلک ہے پر دوسرے جانتے نہیں اس کے لئے بابا نے کیا اتر دیا کوئی کوئی یہ کہتے ہے کہ ہم اندر سے بہت ہلکے ہیں پر دوسرے ہم کو جانتے نہیں کیا اتر تھا بابا کا بابا نے کہا جیسے کوئی لائٹ جیسے کوئی ماچز کی تیلی ٹارچ اس کا پرکاش چھپ سکتا ہے کیا اور یہ تو روحانی لائٹ ہے یہ کیسے چھپ سکتا ہے یدی بھاری پن ہے تو چہرے سے دکھائی دے اس کے لئے سنکلپ کو بھی ہلکہ کرتے جانا ہے اور سنکلپ جتنے پیور ہے اتنا ہلکہ بن سنکلپ جتنے سریشت ہے اتنا ہلکہ بن سنکلپ جتنے دکھ کے ہے پاسٹ کے ہے پشا تا پیڑا کے ہے ارے بیمار ہے تو دوائی لو سبح کی عویق تو درد ہو تو فرشتہ ارثات نربھار فرشتہ ارثات نربوج کوئی بوج نہیں فرشتہ ارثات ہلکہ یہ سب سے پہلی پریبھاش دوسری پریبھاش فرشتے کی فرشتہ ارثات سب کا پیارا جو ہلکہ ہوگا اس کی نشانی بابا نے کہا پیارا پھر اس میں تین چار ادھارن دیئے سب سے پہلا تو برحمہ کا پر تم کہو گیا کہ برحمہ میں تو شیو بابا تھا دوسرا ادھارن جگ آکار ہے اس لئے چاؤ تھا ادھارن پیش کیا کونسا تھا وہ دادی کا سرو کو پیاری کوئی کوئی کو پیاری نہیں سرو کو پیاری ایک اوی اوی سندیش ہے شاید 2000 یا 2001 کا دادی ابھی ابھی لاؤٹی ہے ایمداباد سے انجو پلاسٹی ہوئی ہے گلزار دادی کے دور کیلئے سندیش بابا نے کہا تھا دادی پربنور کوہی نور ہے دادی پربنور کوہی نور ڈائیمنڈ ہے اس ڈائیمنڈ کے آگے سنسار کے جتنے ڈائیمنڈ ہے سادھارن پتھر ہے اس ڈائیمنڈ کے آگے سنسار کے جتنے ڈائیمنڈ ھو وہ سب کیا ہے؟ ساداران پتھر پربو نور ہے کوہی نور ہے بھگوان کہہ رہا ہے تو کیا کہاں بابا نے؟ سرو کو پریہ سب ہی نے یہ محسوس کیا میری دادی ہے تو فریشتہ ارثات دوسری پریباشہ سب کو پریہ ارثات سب کو سنتوشت کیا ہے ارثات وہ نمبرتہ ہوگی ارثات اتنی نرنکاریتہ ہوگی ارثات جس نے دلوں پر راج کیا ہوگا ردہ سمرات تو یہ فریشتے کی دوسری پریباشہ سرو کا پیارا تیسری پریباشہ کونسی؟ ساکار دےہ سے نیارا دےہ کے لائٹ دھاری تیسری پریباشہ ہے نیارابن اسی کے سندر میں بابا نے کہا سممند سمپرک میں آتمک جوتی کا بھان آتم جوتی کا بھان دوسری آتماؤں کو دکھائی دے گا چلتے پھر تے اتنی نیاری اوستہ اتنا دےہ سے نیاراپن اس کا بھیاس بڑھانا ہے اس نیاریپن کا بھیاس بڑھانا ہے کہ میں دےہ نہیں دےہ میں ہوں پرانتو دےہ سے اپرام ارثات یوگ کا چارٹ بڑھاتے جانا ہے جتنا ابھی دےہ سے نیاراپن ہے اسے کئی گدا ادھک کی عوششتہ ہے تو دےہ سے نیاراپن ساکار دےہ سے نیاراپن کام کا ویگ اور بھوک کی جوالا کام کا ویگ اور بھوک کی جوالا سنسار میں کہتے ہیں سبھی پاپوں کی جڑے جس نے اس دو کو جیتا وہ یوگی ہے تو تیسری پریبھاشا نیاراپنی پہلا ہلکا دوسرا پیاراپنی تیسرا نیاراپنی چوتھا راجہ فریشتہ اردھات کرمینتریوں کا راجہ فریشتہ اردھات سوراج ادھکاری بھگوان نے اپنے نشے کی ایک بات بتائی کونسی جو بابا کو نشہ ہے کونسا نشہ ہے اس کو کی ایسا کوئی ہوگا سنسار میں پانچ جار ورش میں جس کو اتنا نشہ ہے کہ میرا ایک ایک بچہ راجہ بچہ ہے راج رشی فریشتہ اردھات اندری جیت فریشتہ اردھات جیت اندری فریشتہ اردھات کرم اندری جیت فریشتہ اردھات سوراج دکھاری یہ چوتھی پریبھاش فریشتے کی سنتے سنتے ہی اگر سنکل پبیج تو دھارنہ کی دھرنی میں بونا ہے اور پھر اسے یوگ کی دھوپ اور گیان کا گنگا جل اور attention کی دیکھ ریک کرنے کا بھی سنکل پہ لیتے جانا ہے سنتے سنتے ہی دھارن کرتے جانا ہے بھگوان سنا رہا ہے سنتے سنتے ہی دھارنہ ہو رہی ہے جیسے کی زمین پر یہ سنکل کرتے کرتے تو یہ چار پریبھاشا ہے پریشتے کی پریشتہ ہلکا ہوگا پریشتہ سب کو پیارا ہوگا پریشتہ نیارا ہوگا اور پریشتہ راجہ ہوگا پاچ پریبھاشا سیوہ کے کشتر میں بابا نے کہا سیوہ میں پریشتے پن کی دھن کی ایڈیشن کرو ابھی تک یہ پرتکش ہوا ہے برمہ کمار بہت اچھی ہے ان کا جان بہت اچھا ہے ان کا بابا بہت اچھا ہے پران تو سورس کون ہے کرانے کون چلانے کون وہ ابھی گپت ہے اس کے لئے آتماؤ کو جتنا سیوہ میں فریشتہ پن کی ستیتی ہوگی دھن ہوگی اشر ری پن ہوگا اتنا ہی پربھا ادھک اور محنت کم اور آتماؤ کو انبھاؤ کراؤ چار چیزوں کا کون کون سی چار چیز سب نے مرلی سنی ہے نا کی نہیں سنی سکھ شانتی پریم آتمک پریم اور خوشی شانتی کا روحانی نشا اتندری سکھ کی فیلنگ اس کا آتماؤ کو انبھاؤ کراؤ بابا نے برحمہ بابا کا بھی ادھارن دیا بیچ بیچ میں دیتے رہے کی کوئی بھی آتا تھا تو میٹھی اشریری عوستہ دیکھ کر ویسا ہی انبھو کرتے تھے سما چار لے کر آتے تھے یہ بتاؤ وہ بتاؤ پر جاتے ہی سب بھول جاتے تھے اشریری عوستہ میں وہ پاور ہے وہ انرجی ہے وہ اورجہ ہے باڈی لس سٹیج میں بات کرتے کرتے کرم کرتے کرتے ویوہار میں آتے آتے بیچ بیچ میں اڑ جانا اشریری ہو جانا تو سیوہ اس کی پلیننگ بنانی ہے کہ میرا جو سیوہ کشتر ہے میری جو سیوہ ہے کچن میں ہے بھنڈارے میں جہاں پر بھی ہے ٹولی میں ہے کسی دیپارٹمنٹ میں ہے کسی آفیس میں ہے یا گھر میں جو کام کرتے ہے وہ اس سمیں فریشتہ ستیتی کیسے رہے اس سمیں آشریری پن کا بھی آس کیسے کرو فریشتہ آردھات انتوہ شریر دھاری لائٹ کا شریر دھاری لائٹ کا کارب عویقت مہا واق کی ہے بابا کے انتیم سمیں انتوہ شریر ہی کیا ہوگا انتوہ شریر ہی انتر واہن ہوگا انتوہ شریر ہی انتن انتر واہن اسی واہن سے ہم اڑیں گے اور آتماؤ کو سندیش دیں گے دوسرے دوسرے دیشوں کے لوگ جو دیوی دیوتاو کو نہیں مانتے ان کو فریشتوں کے ساکشات کار ہوں گے پنگ والے فریشتے دکھائی دیں گے شویت اور تب ان کو نشجے ہوگا نہیں تو کیسے آئیں گے وہ کرشن لوگ وہ مسلم لوگ وہ یہودی لوگ ان کو فریشتے دکھائی دیں گے وہ پالسی لوگ فریشتے دکھائی دیں گے ان کو اور وہ کھچے چلے آئیں گے سندیش فریشتوں کے دوارہ ملے گا تو سیوہ اور فریشتہ اس میں فریشتہ پن اشریدی پن کو بڑھانا ہے اور آتماؤں کو انبھو کرانا ہے ایسا وائیو منڈل بنانا ہے سیوہ کشیتر میں کہ کوئی بھی آ جائے تو اسے کیا ہو جائے انبھو ہو سکھ کا شانتی کا پریم کا پرمات میں پریم کا انبھو ہو جائے اور انبھو ایسی چیز ہے کہ ایک بار ایک سیکنڈ کے لئے بھی اس کو انبھو ہوا تو اس کو بھولے گا نہیں کھچتے رہے گا یاد دلائے گا اس کو کہ یہاں کچھ ہوا تھا واپس جاؤں اس جگہ پر واپس جاؤں اس پھان پر کھچے گا اس کو لیکچر جتنے سنے بھاشن جتنے سنے سب گیان سمجھاتے سمیں یگی کا پریچے دیتے سمیں جو نئے لوگ آتے ہیں سینانی آگنتک گیسٹ ان کے لئے ایک لکش رکھنا ہے ان کو کیا کرنا ہے انبھاو کرانا ہے جو بھی آتما ملتی تین چیزے ان میں اتپن نہ ہو جائے جن کو بھی ہم گیان سنائے ایک دوسرا پرمات مپریم اور تیسرا ویراغ یہ لکش رکھنا ہے کہ جن کو بھی ہم گیان سنائے ان کو سکاش دینی ہے پیوریٹی کی تا کہ وہ سکشن میں انتر تم میں پیوریٹی کو دھارن کر لے پرمات مپریم کی کہ ان کے ردھے میں بھی وہی پرمات مپریم کا جھرنہ کی وینا کے تار چھڑ جائے اور تیسرا بتایا ویراغ نکلی ہے یہاں پر آج صبح کی اویر تو آنی اسلی کیا ہے اس کی طرف آکر شیفت ہو جائے نکلی کیا اور اسلی کا اس کا بھید ان آتماؤ کو پتا چل جائے تو فریشتہ آرثات پاچ پری بھاشا کر کر اشری ریپن آتماؤ کو انبھو کرانا سیو اکشتر میں تاکی بھا کی جو پرتکشتہ ہے گپت جو ہے وہ ساکار ہو جائے ہر ایک یہ کہے کہ ان کا بھا نہیں کس کا بھا میرا بھا میں بھا کا یہ ہر ایک ردھے سے نکلے آواز تب کہیں گے واسطو سیو تو یہ پاچھوی پریبھاش چھٹوی پریبھاش ایک سلوکن دیا بابا نے اس میں میں ڈبھل لائٹ فریشتہ ہوں پہلا بتایا تھا ہلک اپن یہاں ڈبھل لائٹ فریشتے سے بابا نے کچھ اور باتیں جوڑی ہے وائیو مندل کو جوڑا ہے واتاورن کو جوڑا ہے اور جو بات بتائی کچھ کچھ بچے بچے کہتے ہے کہ ہم اندر سے ہلکے ہیں پرنتو بہار لوگ نہیں جانتے بابا نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کیا دادی نے اور جگ دم بانے ایسا کہا کہا لوگ ہمیں نہیں جانتے دبل لائٹ ارثات وہ لائٹ دکھائی دے ارثات وہ لائٹ وائیو مندل میں جائے ارثات وائیو مندل شکتی شالی بن جائے اور جو بھی آتما سمپرگ میں آئے وہ اس کا انبھاو کرے دبل لائٹ کا برحمہ کا ادھارن ان کے سمپرگ میں جتنے آئے سب نے کی انبھاو کیا اشری بن کا اس کا ابھیاس بڑھانا ہے تو میں ڈبل لائٹ فرشتہ ہوں یہ سنکل ہے بیچ دھارنا ہے دھرنی آٹینشن کی دیکھ ریک نہیں تو چیٹی ہے اور کون ہے چوہ یہ دو لوگ ہیں بہت پریشان کرتے چیٹی اور چوہ چوہ کیا کرتا ہے کٹتا ہے سہن شکتی سرلطہ کی شکتی کو ختم کر دیتا ہے اور چیٹی کیا کرتی ہے تو تمہیں کیا کرنا چیٹی اور چوہ کا چوہ پر سوار ہو جاؤ اور گنیش بن جاؤ اور چیٹی کو اپنے پیروں تلے کچل دو ایسی رملیک باتیں مڑلی میں آتی ایسی باتیں کسی بھی اوپنیش اور شاستر میں نہیں وہ یہ ہی ہے تو چھٹوی پریبھاشا ہے پریبھاشا کہو یہ بات پریشتے کے بارے میں فریشتہ ارثات یہ سوما کہ میں ڈبل لائٹ فریشتہ ہوں میرا پرکاش لائٹ وائیو مندر میں فیل رہی ہے اور جو بھی سمپرگ میں آئے گا اس کو بھی وہی انوبہ ہوگا ایک سیکنڈ میں پاور بہت اچھی ہے اور بہت اچھ اگرات ہے مرلی بہت اچھی سناتی ہے بہن پیار بششتہ کے آدھار پر پیار یہ وگن ہے فریشتہ بننے میں کتنی بڑی بات کہتی یہ ہم بھول جاتے ہے کہ اس میں وہ جو بششتہ ہے کس نے دی ہے سورس کون ہے جو ہم سنسار کے لئے کہتے کہ ان کو یہ پتا چلے سورس کون ہے یہ ہم کو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اس میں جو بششتہ ہے اس کا سورس کون ہے وہ کس میں بھری بھرنے والے کے طرف اکرشن نہیں تو لگاؤ مو آسکتی جھکاؤ اکرشن اور کام وکار کی بھی یاترہ چلو ہو سکتی وہاں سے تو فریشتہ ارث سنسکار ملن اس میں تو ایک ہی بات بابا نے کہہ چھوڑ دی پر یہ بہت بڑا ویش ہے ون ون کی کٹی ہے ایک چندن کا ورکش ہے الگ الگ جگہ سے سب آئے ہے سب کے سنسکار بہت بھن ہے پرندو سنسکاروں کو ملا کر چلنا یہ بہت بڑی تپسیہ ہے اس میں سوکش مت تیاق بھی سمایا ہوا ہے یہ ساتھ بھی پریواش پریشتے کی آٹھ پریشتہ ارث جس نے دو وغنوں کو کراس کر دیئے کون سے دہ بھان اور دہ ابھی مان یہ دو وغنوں کو کراس کیے پار کرتی ہے دہ بھان ارث ستری ہوں پرش ہوں یا یہ پد ہے یا وہ پد ہے شریر کے ہونے کا بھان اور ابھی مان ارث وششتاؤ کا ابھی مان بھان بھان نے کہا جیسے سیوہ کرتے کرتے آگے بڑھتے ہو اس میں ابھی مان آنے لگتا ہے یہ جیسے کسی نے کہا ہے جیان کا سب سے بڑا شتر کون ہے اگ جیان کی میں نے جان لیا ہے میں سمجھ لیا ہے مجھے بہت آتا ہے ہمیشہ یہ پیاس رہے کہ میں کچھ نہیں جان آن ابھی بہت کچھ جان باقی ہے تو نمرتہ رہے گی جو کچھ ہو رہا ہے میری وجہ سے نہیں رہا ہے بابا کرا رہا ہے دادی جان کی ودیش گئی گیا تھا کہ دادی آپ جب ودیش میں سیوہ کی تو بہت ہوں کو ساکش آتکار ہوئے پر یہاں بھارت میں تو نہیں ہوئے ہم لوگ اور بابا کو دادی نے کہا تھا جاتے سے پہلے کہ تمہارے دوارہ باب کا ساکش آتما کو ہوگا جاؤ دادی کو کسی نے پوچھا یہاں بھارت والوں کو نہیں ہو رہا وہ وہاں پر کی ہو باب دادی نے کہا تھا مجھے کچھ بتا نہیں کرانے والا وہ ہے اس کے دوارہ سب کچھ ہو رہا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا ایسا سمرپن من کا سنکل پو کا بدھی کا کہ ہم کیون نمیت ہے انسٹرومنٹ ہے ہمیں وہ use کر رہا ہے اپنے کاری کے لئے پر ایسے یوگی پاتر بھی ہم بن جائے کہ ہمارے دوارہ آتماؤ کو اس کی جھلک دکھائی دے ہمارے شبد میں اس کے شبد سمائے ہوئے ہو ہماری چلن سے اس کا چہرہ دکھائی دے ایسی سادنہ تو دو وگنوں کو کروز کر چکے ہیں فرشتہ ارثات دہ بھان نہیں اور دہ ابھیمان نہیں اس میں دہ ابھیمان ارثات ویہشتہ ہوگا ابھیمان اور ابھیمان ہے اس کا proof کیا ہے دو بات ایک تو اپمان یدی اس کی رائے اس کے وچار کو اپمان سممان نہیں دیا گیا تو اپمان کی فیلنگ بہت جاتے آئے گی یدی اپمان کی فیلنگ آتی ہے انسلٹ کی تو یہ ایک پیمانہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اندر اہنکار ابھی بہت بھرا پڑا ہے انسلٹ is the barometer of ego feeling of insult feel ہوتا ہے اور دوسری بات بتائی robe جس میں ابھیمان ہوگا وہ کیا کرے گا robe میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں تو یہ دو بات فرشتہ ارثات جس نے یہ دونوں چیزوں کو cross کر دیا ہے اس کے بعد میں نووی بات فرشتہ ارثات فرشتہ ستیتی کو ساکار لائس میں جس میں لائیا ہے اس میں بابا نے پھر سے وہی سکش میں چیکنگ کرنے کو کہا کہ کسی کی وششتہ سے لگاؤ تو نہیں دوسروں کی وششتہ سے ایک تو اپنی وششتہ سے لگاؤ اور دوسرا ہے دوسروں کی طرف آکرشن بہت زیادہ آکرشن کسی جیانی آتما کی پر یہ بھول جانا کہ اس میں جیان کس نے بھرا ہے تو کیونکہ ابھی بابا نے کل ہم بگ دیا ہے لکش اور لکش تو اگلے پندرہ دن اس کا یہ بحث کرنا ہے فرشتہ ہوں فرشتہ ہوں فرشتہ ہوں فرشتہ بننا ہے فرشتہ کیسے بنوں کیا کیا کمیاں ہیں کیا کیا کہا ہے پڑھتے جانا ویجولائز کرتے جانا دیکھ جانا یاد کرتے جانا روحانی ڈرل کرتے جانا تاکہ وہ سنسکار کیا ہو جائے اور دیکھ نا ہے میرا فرشتہ سروپ آ کر مجھ میں سما رہا ہے اور اپنی محسوس تا کو بڑھانا ہے اپنی شکتی کو پڑھانا ہے جیسے اس کہانی کا وہ فرشتہ بیچ بیچ میں ہستا ہے بار بار جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ راجہ مرنے والا ہے اور اسے پتا نہیں جیون اتنا انتی ہے اور پھر بھی ملوش کتنا کچھ کچھ کھڑا کرتا ہے جب کی ایک پل کا بھروسہ نہیں یہاں پر پھر اپنی گلتی پر ہستا ہے کہ میں کیا سوچتا تھا اور ہوا کیا میں تو سوچتا تھا وہ نہیں مرے پر اس کا مرنا ہی کلیانکاری تھا اس ماں کا ڈراما ایک کریٹ ہے کلیانکاری ہے ہم شاید بھول جاتے ہے اس ڈراما کے سکش پریبھاشا فریشتہ ارثات فریشتہ سنسکاروں کو کیا کرنا ہے امرج کرنا ہے پھر سے بھرمہ بابا کا ادھارن دیا یہاں پر کتنا بھی کوئی سماج چاہ سنانے کے لئے آتا تھا اور سنکل کر کے آتا یہ بتاؤں گا وہ بتاؤں موسیقی